بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں کہ ایک بار ایک شکاری جنگل سے ایک تیتر پکڑ کر لاتا ہے اور اسے اپنے گھر میں ایک الگ پنجرے میں رکھتا ہے اور خوب کشمش کاجو اور بادام کھلاتا ہے جب تیتر بڑا ہو جاتا ہے تو اسے پنجرے کے ساتھ ہی لے کر جنگل جاتا ہے وہاں جال بچھاتا ہے اور تیتر کو وہیں پنجرے میں رکھ کر خود جاڑی کے پیچھے چھپ جاتا ہے تیتر سے بولتا ہے کہ بول بیٹا بول تیتر اپنے مالک کی آواز سن کر زور زور سے چلاتا ہے اس کی آواز سن کر جنگل کے سارے تیتر یہ سوچ کر یہ اپنی قوم کا ہے ضرور کسی پریشانی میں ہے چلو مدد کرتے ہیں کھنچے چلے آتے ہیں اور شکاری کے بچھے ہوئے جال میں پھنچ جاتے ہیں شکاری مسکراتے ہوئے آتا ہے پالتو تیتر کو الگ اور سارے تیتروں کو الگ جھولے میں ڈال کر لے جاتا ہے یہ اپنے پالتو تیتر کے سامنے پکڑے گے سب تیتروں کو ایک ایک کر کے کارتا ہے مگر پالتو تیتر اف تک نہیں کرتا اسے اپنے حصے کی خوراک کاجو کشمش اور بادام جو مل رہا تھا کم و بیش یہی حالت آج امت مسلمہ کی بھی ہے شکاری نے ایسے نہ جانے کتنے تیتر پال رکھے ہیں جن کی وجہ سے قوم دشمن کے جال میں پھنستی ہے اور یہ کارتا ہوا دیکھتے ہیں مگر اف تک نہیں کرتے کیونکہ ان کو ان کے حصے کی خوراک مل جاتی ہے